پراد مکت کرنا اترپردیش سرکار کے ایجنڈے میں پہلا نمبر میں ہے اور یوپی کو گنڈا مکت کرنے کے لیے یوگی سرکار کے پرن کو ساکار کر رہے ہیں اترپردیش پولس مافیاوں کو سبق سکھا کر اب یوپی پولس کا لکش بن چکا ہے ڈی جی پی ہیتیش چندر اوستی نے سہارا سمیہ ٹی وی نیٹورک کے گروپ ایڈیٹر رمیش اوستی سے قانون ویوستہ سے جڑے مددوں پر خاص باتچیت میں کہا ہے کہ پردیش میں زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنائی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پردیش میں سنگٹت اپراد ختم ہو رہا ہے لکھنو سے یہ خاص رپورٹ اترپردیش پولس کے مخیہ ہیتیش چندر اوستی نے پچھلے ایک سال کے کارکال میں سی اے این آر سی ویش ویعاپی کرونا بہاماری اور کسان آندولن کو لے کر کی گئی پولیسہ کرائی کے جریعے ایک الگ نظیر پیش کی ہے اماندار کرمت اور سکت افسر کے طور پر اپنی پہچان رکھنے والے پولیس مانددے شک ہیتیش چندر اوستی سے سہارا سمیہ ٹی وی نیٹورک کے گروپ ایڈیٹر رمیش اوستی نے کانون ارسطہ سے جڑے مددوں پر خاص بات چیت کی پردیش میں پہلی بار دو جنپدوں میں لاغو کی گئی پولیس کمیشنر پرنالی سفل رہی ہے جس سے اپراد میں پچاس فیزی تک کی گراؤت درج کی گئی ہے جلد ہی گازی آبا سمیت دوسرے مہانگروں میں بھی اس سسٹم کو لاغو کیا جائے گا بی جی پی نے کہا کہ مکمنتری خود دیر رات تک ہر چھوٹی بڑی گھٹنا کا اپ ڈیٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس افسر بھی لگاتار ہر چھوٹی بڑی گھٹنا پر نگاہ بنائے رکھتے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی خود کو سی ایم کی کارشیلی میں ڈھال لیا ہے یہی وجہ ہے کہ یوگی راج میں پردیش کے کسی بھی حصے میں کوئی سمبردائی کھنسان نہیں ہونے پائی کانون ورسطہ بہتر ہونے کی وجہ سے نیویشک یوپی میں نیویش کر رہے ہیں اور پردیش کسالی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے دی جی پی نے کہا کہ اس سرکار نے زیرو ٹولرنس کی نیت اپنائی ہے اگر کوئی مافیا اگید روپ سے سمبردائی بنایے گا تو اس کی سمبردائی ویڈک نیموں سے جبت کی جائے گی دی جی پی کا ماننا ہے کہ سات سو پچاس کلو روپے کی سمبردائی کو جبت کرنا ان کے کارکال کی ایک بڑی سفلتہ ہے دی جی پی نے کہا کہ اپراد کو روکنے اور پردیش میں سانتی ورستہ بنایے رکھنے کے لیے وہ کچھ ایسے فیصلے کر کے جائیں گے جو آنے والے دنوں میں نظیر ثابت ہوئے دی جی پی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپرادیوں کو سبق سکھانا ہی پتر پردیش پولیس کی پراتمکتہ ہے جس میں یوپی پولیس سفل ہوئی ہے جس کا پورا شے مقمنتی یوگی عدیتنات کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ماتیاں کے خلاف کاروائی کی پوری پولیس کو دے رکھی ہے دی جی پی نے بتایا کہ گھت برش کی تنلہ میں پورے پردیش میں حتہ میں کمی آئی ہے دی جی پی کہتے ہیں کہ جیادہ تر حتہ ہیں پروالی کل ہے یا پھر اوساط کے قارن ہوئی ہے باتشیف کے دوران انہوں نے سکار کیا کہ کرونا کی قارن لوگ بردودگار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے چھنیتے کی گھتنائیں بڑی ہیں جس کو پولیس نے چنوٹی کے روپ میں لیا ہے کانپور کے بکرو کان کے بارے پہ بھی دی جی پی کھل کر بولے انہوں نے بتایا کہ یہاں کانپور پولیس کے لیے ایک سبق ہے کس طرح سے افرادیوں نے پولیس پر حملے کا دستہاز کیا اس سے یا بھی سبق ملا ہے کہ کسی بھی اسطحان پر آدھک جنوں تک پولیس کرمیوں کو تینات نہیں کرنا چاہیے اس سے پولیس اور افرادیوں کی بھی گھٹ جوڑ بنتا ہے اس گھٹنا کے بعد پورے پردیش میں جانچ کرائی گئی اب راڈیوں سے ملی بھگت میں آئی پی ایس مڈی لال پاٹیدار سمیت چوڑالیس پولیس کرمیوں کے خلاف ایف آئی آر ڈرچ کراکت کاروائی کی گئی انہوں نے بتایا کہ مڈی لال پاٹیدار کے خلاف پورکی کی کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ مقمدی کا اسپس ندیش ایک گلت کار کردے والوں کو کسی بھی قیمت اور بخشا نہ جائے چاہے وہاں کتنی بھی پہنچ والا کیوں نہ ہو ڈی جی پی نے کہا کہ کسان آندولن کو دیکھتے ہوئے پردیش بھر میں پولیس کے چینہ رفصوروں کو نوڈل افسر بنا کر بھیجا گیا ہے کسان آندولن کے مدی نظر رکھتے ہوئے خاص طور سے پشنی اکتر پردیش میں سیویل پولیس کے ساتھ ساتھ خوشیات نتھ کو اور مجبود دیا گیا ہے مزفر نگر، ساملی، سہارنپور، ہاپور، مراد آباد اور مجنور جیسے کسان باہل جلو میں خاص اترکتہ برتی جا رہی ہے ڈی جی پی مافیوں کے آرثک سامراج کو دھوچ کرنے اپرادیوں اور پولیس کے بیچ کے گھجوڑ کو سماپ کرنے میں لگے ہیں جس کا پردیش یہ رہا ہے کہ اتر پردیش میں اپراد کے گراف میں کمی آئی ہے پردیش کے دن دو جنپدوں میں پہلی بار پولیس کمیسنریٹ ورسہ لاغو کی گئی ہے وہاں بھی بہت اچھے پریڈام آئے ہیں سہارا سمائے کے لیے لکھنو سے کامرامین سبی محسین کے ساتھ رجت سنا